سجیلہ بے حد خوش ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ پہلے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرتی اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ ہتھیا لینا چاہیے یعنی کہ یہ سب کچھ شانی کے نام کروا لینا چاہیے کیونکہ شان سے جتنی بے وقوف لڑکی دیکھتی ہے اتنی اس سے کہیں زیادہ وہ بے وقوف ہے اور وہ دیکھ لینا سارا ایک پل نہیں لگائے گی اور سب کچھ اس کے نام کر دے گی اور جیسے جیسے میں اسے کہتی جاؤں گی ویسا ہی کرے گی لیکن آپ دیکھیں گے اس کی ماں اس کو بہت برے طریقے سے جنجولتی اور کہتی ہے کہ تم اتنی خودگرز ہو سکتی ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کرنے کی کوشش کر رہی لیکن آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور الٹا تم شانی کو اور زیادہ اس کا دماغ پر رہی ہو اور اور زیادہ اسے بھی ساتھ گناہ کر رہی ہو کیونکہ تم تو گناہ گار ہو ہی ساتھ اس کو بھی گناہ گار کر رہی ہو خدا کا واسطہ ہے اب یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو اور بعض آ جاؤ ہی نہ حرکتوں سے ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اتنا پشتانہ پڑے کہ پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ شانی بھی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سجیلہ بڑے ہی گرور میں آ کر جواب دیتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے شانی تو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے اور میں جو مرضی کر لوں کیونکہ اس کو میری کوئی بھی غلط بات غلط نہیں لگتی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے اس کی ماں کہتی ہے کہ اسی بات کا تو مجھے افسوس ہے کہ اس سے تمہاری کوئی بھی بات غلط نہیں لگتی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے تمہیں بتانا چاہیے کہ تمہارے اندر کون سی کمیہ ہیں ویسے بھی تم اس کی بات کا کون سا مان رکھ لوگی جو تمہیں بتائے گا تو تم سمجھ جاؤ گی خیر آپ دیکھیں گے اس کی ماں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم شانزے کو کال نہیں کرو گی اور اس سے کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کرو گی لیکن وہ زدی اور خودسر لڑکی کہاں کسی کی سننے والی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کال کر لیتی ہے شانزے کو شانزے کہتی ہے خیریت ہے تم مجھے آج کیسے یاد کر لیا اب آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے یعنی کہ ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں سوائے گھر کے اور کیا دیا ہے شانی کو میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیا کر سکتی اس کے لیے اور کیا نہیں کر سکتی آج میں تمہیں اس بات پر عزماتی ہوں چولو تم اس کے نام اپنے سارے شیئرز اپنی ساری پروپرٹی ہر چیز اس کے نام پی کر دو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کا ہی ہے سب کچھ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے سجیلا کہ مجھے اس چیز کا ثبوت چاہیے اس لیے میں اس چیز کا ثبوت مانگتی ہوں اور مجھے اس کا ثبوت اس طرح ملے گا کہ تم میرے ہاتھ میں سارے پیپرز لاکے رکھ دو جس کو سن کر شان سے کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ لڑکی کتنی لالچی ہے کتنا لالچ اور کرے گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لیتی ہے اور اس فیصلے پر اٹل ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے سجیلا کو کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے جیسے ہی وہ گھر میں سارے پیپرز لے کر آ جاتی ہے تو دیکھیں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے سجیلا اور کہتی ہے کہ تم نے تو آج سارا کچھ ہی اس کے نام کر دیا آگے سے کہتی ہے کہ تم سے ایک ریکیسٹ یہ بھی ہے کہ تم ہماری زندگی سے دور چلی جو کیونکہ اب ہم تم لوگوں کو زیادہ مزید یعنی برداشت نہیں کر سکتے ہیں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ چلو یہ بھی خواہ تمہارا پورا ہوا میں ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے والی تھی لیکن تم سے بھی ایک ریکیسٹ ہے میری کہ یہ نام جو ہے شانے کا یہ کبھی بھی مت چھینا اور اسے کبھی اس بات کے لیے مجبور مت کرنا آگے سے وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور کافی گھبرا سے جاتی ہے کہ آخر یہ لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے جو کچھ وہ سوچ رہی ہے وہ پہلے ہی کرتی جا رہی ہے یعنی کہ اس کے لیے مزید آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اینڈ والی کس تک اتنا ڈیٹھ شانی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی عادت بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی یعنی کہ کدگرزی کی انتہا کر چکا ہے وہ انسان اور اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے ابھی بھی وہ ایسے ہی ہواوں میں اڑا ہے کہ جیسے وہی ٹھیک اور باقی ساری دنیا غلط ہے اور رونا تو ایسے ڈا رہا تھا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں کہ پتہ نہیں اس بچارے کے ساتھ کیا ہو گیا کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور سب نے اس کے ساتھ بہت فریب کیا جہاں تک رئی بات پیسے کی اور لالچ کی اس کی ماں نے بھی اس کے لیے ہی لالچ کیا تھا تاکہ میرے بیٹے کی زندگی سور جائے اور ماں کیا سوچتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی ماں کو بھی بلیم کرتا جا رہا ہے آخر اس نے سر پہ گولی رکھ کے یہ بات تو اپنی ماں سے منواہ ہی لی ہے لیکن اس نے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے لیکن امید ہے کہ اس آخری اپیسوڈ میں اس کی اکل ٹھکانے آ جائے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ کر رہا ہے بلکل گلت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ جیسے ہی اس کو پتا چلے گا کہ شان سے جانا چاہتی ہے ملک سے باہر لوگوں سے بہت دور جی ناظرین میں نے اگلی اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ جدائی فلم والے سین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہی ہے اور یہ انسان بھی ایسے ہی کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سجیلہ کے پاس آتی ہے اور اس سے درخواست کرتی ہے کہ میری بہن میرا ایک کام کر دو کہ مجھے شانی سے دور مت کرو کیونکہ اگر مجھے شانی سے دور کر دیا گیا دور تو میں ہونے ہی والی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے کیونکہ اگر اس کا نام اس سے دور ہو گیا تو شاید میں جی نہیں پاؤں گی لیکن ابھی مجھے اس بات کا آسرہ ہے کہ شانی کا نام میرے نام سے جڑا ہوا ہے تو مجھے بڑی تسلی ہے تمہاری مہربانی ہے کہ تم اپنے دل سے یہ خیال بلکل نکال دو کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی انٹرفیر کروں گی جس نے آپ کو سب کچھ اپنا دے دیا ہو آخر وہ کیسے آپ کے بارے میں برا سو سکتا ہے یہاں پر بات ہوتی ہے سجیلہ کی کہ سجیلہ بھی ایک دم سے دشکہ کھا جاتی ہے کہ آخر واقعی میں کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری قربانیاں دے دے اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود وہ اور مزید اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بات اب سمجھانے والی ہے شانی کو کیونکہ شانی جو سمجھ رہا تھا کل تک کہ بہت ہی شانز خود کرز ہے لیکن اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہونے والا ہے اور اب وہ کہہ بھی دے گا شانزے کو کیونکہ جیسے ہی یہ خبر شانی تک پہنچے گی تو وہ شانی سے کہہ دے گی کہہ دے گا شانزے کہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم نے آخر اتنی قربانیاں میرے لئے دی ہیں تو میں تمہارے لئے اتنا نہیں کر سکتا ہوں میں آج تم سے دل سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اگر تمہارے دل میں کوئی فہم و گمان ہے تو اس کو بالکل نکال دو کیونکہ میں واقعی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جس کو سن کر شانزے کے دل کو تھنڈ بڑھنے والی ہے اور اس کو پتا چلنے والا ایک کے شکر ہے جس لفظ کے لئے ساری زندگی وہ بچین رہی ہے آج اس کی وہ بچینی